مویشی منڈی دوسری جانب مویشی منڈی انسامیہ کی جانب سے ناجائز وصولی کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے خریدار سے چار سو روپے فی بکرا اور فروکٹ کرنے والے سے بھی چار سو روپے وصول کرنے لگے جبکہ منڈی میں داکل ہونے کے دو سو روپے کا ناجائز ٹیکس بھی وصول کرنے لگے جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے پندرہ جولائے کو اعلان کیا گیا تھا مویشی منڈی میں بلدیاتی کھاتے کی جانب سے لیا جانے والا ٹیکس اید تک معاف کر دیا گیا ہے لیکن خپرو مویشی منڈی کے ٹھیکے داروں نے حکومتی احکام کو نظر انداز کرتے ناجائز وصولی کا سلسلہ جاری رکھا ہے ایچ آر جیڈیو نیوز سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ایچ آر جیڈیو نیوز جیڈیو نیوز